يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ جس آیت کو تلاوت کیا گیا اللہ عز و جل نے اس میں جو لفظ خیر ذکر فرمایا ہے مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے تفسیر فرمائی ہے کہ خیر سے مراد یہاں پر مال ہے یعنی مال کی شدید اور سخت ترین محبت انسان کی فطرت میں ہے جس کی وجہ سے بساوقات و رحمان سے اللہ عز و جل سے اور حق سے دور ہو جاتا ہے اسی مال کی شدید محبت کی وجہ سے آج کل معاشرے میں بہت اس تعلق سے بے احتیاطیاں مسائل کی خلاف ورزیاں ہوتی ہے چنانچہ آئے دن لوگ اس مسئلے کے بارے میں علماء کرام و مفتیان عزام سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی حیات میں اپنی وسیعت لکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں میں جائدات تخصیم کرنا چاہتے ہیں مال کی شدید محبت کی وجہ سے بساوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ مال کی فکر کہ لوگ یہ مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ وسیعت نامہ بنانا ہے بھئے وسیعت نامے کا پہلے تو مطلب سمجھنا چاہیے وسیعت نامے لکھنے کا تذکرہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب ہے کہ لکھنا چاہیے لیکن وسیعت نامے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کس سے کتنا لینا باقی ہے کس کو کتنا دینا باقی ہے معاملہ کیا ہے اس کو لکھ کر رکھو اللہ نہ کرے دنیا سے جانا ہو گیا تو وارثین کو کیسے پتا چلے گا کہ اببہ کا کس سے کس سے لینا باقی ہے کس کو دینا باقی ہے بڑے مسائل ہوں گے تو اس کے لکھنے کے احتمام کو وسیعت نامہ کہا جاتا ہے لوگ کس کو وسیعت نامہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حیات میں لکھ کر جائیں گے کہ کس کو کتنا ملنا ہے ہمارے بات اس وسیعت نامے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں وہ تو شریعت نے پہلے سے تیہ کر دیا ہے ہمیں اس کو تیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری اہم بات کہ اس تعلق سے یہاں تک لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر میں پہلے مروں تو میرے بچوں کو کتنا ملے گا میری بیوی پہلے مرے گی تو بچوں کو کتنا ملے گا میں مروں تو بیوی بھئی یہ سب کیا چیز ہے یہ مال کی شدید محبت ان مسائل کو پوچھنے پر مجمور کر لیں میراس کے مسائل میں بہت شوق ہیں کہ ہم معلوم کریں اصل میں وہ مال کی محبت کا سرچشمہ ہے بہرحال یہ بات بھی اچھی ہے امت میں کہ اس تعلق سے بھی مسائل کی بیداری ورنہ ایک بہت بڑی تعداد تو میراس بھی تقسیم نہیں کرتی ہے اور بہنوں کا مال بھی ہڑپ ہڑپ کر جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں تو پہلی بات کہ مال کی جو شدید محبت ہے جس کی وجہ سے ہم شریعت اور سنت چھوڑ دیں اس پر ہمیں کنٹرول کی ضرورت ہے اگلی بات جو جس مسئلے کے تعلق سے یہ نشست اور مجلیس ہے کہ حیات میں اور زندگی میں اگر اولاد میں تقسیم کرنا ہے تو اس کے آداب اور اصول اور مسائل کیا ہے اس تعلق سے باتیں عرض کرنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ زندگی میں صحت میں مرض الوفاق یعنی بیماری کے اور موت کے بستر سے پہلے جو نورمل حالات ہیں ان حالات میں مرض الوفاق میں مقتلع ہونے سے پہلے ہمارے پاس جتنا مال ہے جتنی جائداد ہے جتنی املاک ہے اس کا وہ خود تنہ تنہا مالک ہے اس کا کوئی اور مالک نہیں اس میں سے کسی کو مطالبے کا حق نہیں جیسے آج کل بعض اولادیں بہت بے عدبی کے ساتھ اپنے ماباپ سے ڈیمان کرتی ہیں کہ آپ کو اتنا دینا پڑے گا اتنا دینا پڑے گا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی میں کوئی اولاد کا اس طرح کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس طرح بڑی بڑی ڈیمان کریں اور بڑے بڑے مطالبے کریں اولاد اس تعلق سے مطالبے کا کوئی حق نہیں رکھتی ہاں طرفین سے دونوں طرف سے انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اب میری اولاد جوان ہو رہی ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی عمر آ رہی ہے خود کمانے کی عمر آ رہی ہے تو اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اتنا دے دوں کہ وہ خود کفیل ہو جائے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہو جائے میں خود اس کو ایک بزنس ڈیولپ کر کے دے دوں تو اتنا دینا یہ باپ کا اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے لیکن اس طرح دینا رقم شرعی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے باپ پر کوئی فرض اور لازم نہیں ہے کہ اولاد بالفورس اس طرح ڈیمان کریں اور فکس فگر فیش کریں کہ آپ کو اتنا ہی دینا پڑے گا یہ بات بالکل غلط ہے حیات میں اور زندگی میں ہر انسان اپنے مال کا خود مالک ہے تنہ تنہا مالک ہے کسی کو اس میں حق اپنا حق ڈالنے کی اور اپنے مطالبے کی اس طرح کی گنجائش نہیں ہے پہلی یہ بات کلیر ہو گئی اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ میراس میراس جو ہے جس کو گجراتی میں ویچنی کہا جاتا ہے میراس جو بھی ہوگی وہ موت کے بعد ہوگی زندگی میں کوئی میراس نہیں میراس تقسیم ہونے کے لیے موت موریس شرط ہیں جب مرنے والا مرے گا تبیہ ہی اس کی میراس تقسیم ہوگی اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اس کے مرتے ہی اس کے مال سے شرعن اس کی ملکیت ختم ہو گئی اب وہ اس کے مال کا مالک رہا ہی نہیں فورا انتقال ہوتے ہی اس مال کے وارثین اس کے مالک بن چکے ہیں تو یہ وضاحت بھی ضروری ہے اچھا اب اگر کوئی شخص اپنی حیات میں تقسیم کرنا چاہتا ہے کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے اس کی گنجائش اور اجازت لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مالک بنا دینا ضروری ہے صرف لکھ دیا جائے لکھ لینا کافی نہیں ہے ان کو مالک بنا دینا ضروری ہے مثلا لوگ وسیعت نامہ بنا لیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا یا بعض لوگ اس طرح کا وسیعت نامہ بھی بنا دیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکے اور لڑکیوں سب کو سرکھا ملے برابر ملے سیم ملے یہ غلط ہے قرآن مجید نے تیہ کر دیا ہے لِذَّا قَرِيمِ مِثْلُ حَضِّلْ اُن سَيَيْنِ میراس میں لڑکوں کا ڈبل اور لڑکیوں کا اس کے مقابلے میں آدھا تو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اس کے اگینس جا کر ہم کون ہوتے ہیں کہ ایسا وسیعت نامہ بنا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو برابر دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیمیں وہ پہلے ہو چکی ہے لہذا اس طرح کی وسیعت نامے کی شرعن کوئی گنجائش نہیں اس کی کوئی اجازت نہیں تو بہرحال تقسیم کرنے میں مالک بنا دینا ضروری ہے اتنا بول دینا کافی نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا دے دینا اس کو اتنا دے دینا اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ ملنے والا وہ تو شریعت میں تیہ کیا ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو مالک بنانا ضروری ہے جب تک مالک نہیں بنائیں گے تب تک کوئی مسئلہ بنے گا نہیں مالک نہیں بنائیں اور انتقال ہو گیا تو اب جو شرعن میراس کا جو اصول ہے اسی تقسیم سے ملے گا آپ کے بولے ہوئے یا لکھے ہوئے مطابق نہیں ملے گا قرآن مجید میں اللہ نے جو لکھا اور فرمایا ہے اسی کے مطابق ملے گا آپ کے بولنے یا آپ کے لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ملے گا تو ایسی وسیعت لکھنا جو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی اتا کردہ بتائیوی تقسیم کے اگینس اور خلاف ہے اس کی بھی کوئی گنجائش نے اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے لا وصیت الوارس وارس کے لئے کوئی وسیعت نہیں یعنی جس کو میراس میں سے ملنے والا ہو اس کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہو سکتی ہے تو بہرحال باپ اگر زندگی میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے خوشی سے دے سکتا ہے اور زندگی میں جو دیا جائے گا وہ میراس نہیں ہے جیسا کہ اوپر بات کلیر ہو چکی ہے زندگی میں جو دیا جائے گا وہ ہیبا ہے وہ ہدیہ ہے اس کی حیثیت گفت کی ہے وہ میراس نہیں اب اگلی بات سمجھیں کہ اگر زندگی میں دینا ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے تقسیم کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ خود اپنے لئے کچھ رکھ لیا جائے یہ تو ہر عقل من انسان سمجھ سکتا ہے وہ سب کچھ تو تقسیم نہیں کرے گا اب آگے کتنی لائف مقدر ہے ایک حصہ الگ سے رکھ لیا جائے تاکہ بعد میں ہمیں کسی کا محتاج ہونا پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ اولادوں کو حصہ مل جائے اور وہ بھاگ جائے باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو احتیاطاً اپنی زندگی کی ضرورت کے مقدر پہلے حصہ رکھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جائے اور تقسیم کرنے میں تصویہ بین الاولاد تمام بچوں میں برابر سرابر تقسیم کیا جائے لڑکے اور لڑکی کو زندگی میں دینا ہے تو اس اصول کے مطابق برابر سرابر دیا جائے لڑکے کو ڈبل لڑکی کو اس کے مقاملے میں آدھا یہ میراس میں ہے یہ حدیعے میں نہیں ہے حدیعے میں یہ ہے کہ برابر سرابر تقسیم کیا جائے اور اس کا ثبوت حدیث پاکس سے بھی ملتا ہے بخاری شریف میں روایت موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی موجود ہے اتقو اللہ وعدلو بین اولاد اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو اور اسی تعلق سے ایک واقعہ حدیث پاک میں ملتا ہے روایت موجود حدیث پاک میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں روایت موجود ہے خلاصہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنے فرزن حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ میں تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم علیہ صلی سے حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ ایک غلام میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو ہدیہ دیا تو نبی کریم علیہ صلی نے سامنے سے سوال فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی ایک غلام دیا ہے انہوں نے فرمایا نہیں تو نبی کریم علیہ صلی نے فرمایا پھر نعمان سے بھی وہ غلام واپس لے دو یہ بات نبی کریم علیہ صلی نے فرمائی تو ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے کے پیش نظر گفت اور ہدیہ تمام اولاد میں برابر سرابر تقسیم کیا جائے یہ اصولی بات ہے لیکن مسئلح کی روشنی میں آگے اور مزید بات سمجھ یہ کہ اگر اپنی کوئی چیز ہے اپنی کوئی بھی چیز ہے تو ہر انسان آزاد ہے کہ کوئی بھی چیز وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اور کتنی بھی دے سکتا ہے چاہے وہ رشتدار نہ ہو چاہے وہ اولاد نہ ہو ہر انسان اپنی چیز کا مالک ہے میں اپنی چیز کسی کو بھی دے سکتا ہوں کتنی بھی دے سکتا ہوں اس میں کوئی لیمٹ نہیں تو جب کوئی باہر والے کو دے سکتا ہوں تو اپنی اولاد کو بھی دے سکتا ہوں تو اب مسئلے کی روشنی میں علمہ کے اقوال سمجھئے کہ عیم سلاس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی امام مالک رحمت اللہ علی امام شافعی رحمہ اللہ ان تین ائمہ کے نزدی تصویہ برابری سرخہ سین دینا یہ واجب نہیں مستحب انصاف کا تقاضہ ہے مستحب ہے بہتر ہے کہ سب اولاد کو برابر دیا جائے یہ تین ائمہ کا قول ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور صفیان سوری اور اسحاب ابن رہوی علیہ ان ائمہ کے نزدی اوپر والی روایت کی روشنی میں تصویہ اور برابر سرابر دینا واجب اور ضروری ہے احناف کے نزدی اولاد میں برابری یہ واجب اور ضروری نہیں بہتر ہے کہ تمام اولاد کو سرخا اور یقصہ دیا جائے ایک جیسا دیا جائے لیکن اگر کوئی باپ آگے پیچھے کرتا ہے کم زادہ دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش کسی کو ضرورت کی وجہ سے ضائد دینا مثلا تین لڑکیاں کسی باپ کی دو اچھے گھر میں بیاہ کر گئی ہے وہاں سب سیٹ اپ ہے ایک لڑکی اور اس کا شہر یعنی داماد بہت غریب ہے اس کو گھر کی ضرورت ہے تو دو بیٹیوں کو گھر نہ دیلا دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو ضرورت کی وجہ سے کسی ایک بچے کو زیادہ دینا اس میں کوئی برائی نہیں اسی طرح محبت کی وجہ سے کسی کو زیادہ دینا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی یہ اولادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے خدمت کریں گے تو ماباپ کا دل ہماری طرف متوجہ ہوگا پھر وہ اپنی چیزیں ہم پر نچھاور اور قربان کریں گے جیسے کہ بچپن سے قربان کرتے آئیں تو عزت اور احترام اور خدمت یہ ماباپ کی محبت کا ذریعہ بنے گا تو ضرورت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے کسی ایک بچے یا بچی کو زیادہ دینا دوسرے کے مقابلے میں ان کو کم دینا یہ جائز ہے اس کی گنجائش اور اجازت ہے لیکن یاد رکھا جائے کہ کسی بچے کو زیادہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ دوسرا محروم ہو جائے دوسرے کو کم ملے اس لیے اگر اس نیعت سے کسی کو زیادہ دے رہے تو پھر یہ باپ گنہگار ہوگا یہ دینے والا گنہگار ہوگا یا اس نیعت سے کہ یہ میرا بچہ نافرمان ہے اس کو کچھ نہیں ملنا چاہئے اس لیے زندگی میں سب کچھ تقسیم کر رہا ہے اس وجہ سے اس نافرمان کو نہ ملے تو پھر اس صورت کی وجہ سے کمی بیشی جائز ہے لیکن کسی کو زیادہ اس لیے دینا تاکہ دوسرے کو کم ملے وہ محروم ہو جائے وہ میرا نافرمان ہے میں اس کو سبق سکھانا چاہتا ہوں انتقام لینا چاہتا ہوں تو پھر وہ غلط ہو جائے اس کی گنجائش نہیں تو یہ بات کلیر ہو گئے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ اولاد کے مابین سرخا سیم برابر سرابر دینا مستحب ہے کسی مجبوری ضرورت کی وجہ سے زندگی میں کم زیادہ دے دیا جائے تو یہ جائز ہے گنجائش ہے البتہ بہتر یہ سب اولاد ہیں دو بیٹے ہیں یہ ایک آنکھ ہے دوسرا بیٹا دوسری آنکھ ہے کسی ایک آنکھ کو زیادہ دوائی ڈالنا اس کی ضرورت نہیں ہاں ایک آنکھ زیادہ کمزور ہے تو پھر ایک آنکھ میں دوائی زیادہ ڈالی جائے گے تو اسی طرح ایک بچہ اگر زیادہ ضرورت من ہے تو اس کو زیادہ دینے کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے خلاصہ یہ ہو گیا کہ اولاد میں برابری بہتر ہے زندگی میں جو دیا جائے گا وہ ہدیہ ہوگا میراس کا مسئلہ باپ کے انتقال کے بات ہوگا اسی کے تعلق سے ایک بات یہ بھی سمجھ دی جائے کو بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں لیکن انتقال کے بعد میراس میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ زندگی میں اگر باپ تخصیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے سب سے پہلے اپنی ماں بقیہ زندگی کی ضروریات حقوق اللہ کی عدائی حقوق العباد کی عدائی کا احتمام نصیب فرمائے مجھ سے کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے مرنے سے پہلے اللہ کے حقوق بھی ہم ادا کرنے والے بن جائیں تمام حقوق ادا کر دیں بندوں کے بھی حقوق ادا ہو جائیں ایسی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے حسن خاتمہ نصیب فرمائے کلمے والی ایمان والی موت اللہ جو مومن کی زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم